اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے کمال پیر ارچی قدر چومنے لگے منظر مراقبے میں تئی گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر ارچی نے بھرپور ایک نظر عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھونے لگے اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے مجدد دورا اللہ حمد رسول اللہ علیہ وآلہ اے مجدد دورا صلاة اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ امام ربانی حضرت مجدد شیخ خمد فاروقی سر ہندی رحمت اللہ علیہ المکتوبات امام ربانی جلد اول کے اندر مکتوب نمبر 114 صوفی قربان کی طرف لکھا گیا فرماتے ہیں کہ ان کو فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالی ہم بے سر و سامان مفلسوں کو سید اولین و آخرین کی اتباہ کی دولت سے سفراز فرمائے اور اس پر استقامت نصیب کرے آپ یہ نصیب کرتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے ہم مفلس لوگ گناہگار سیاکار لوگ جو ہیں ایسے ہو جائیں کہ ہماری ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ بن جائے اور جب ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ بن جائے تو پھر ایسا ہو کہ اس پر استقامت بھی مل جائے یہ نہیں کہ ایک دن ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اور دوسرے دن جب دو دن گزر جائیں تو اس کے بعد پھر اپنا وہی رنگ اور وہی ٹنگ فرمایا نہیں ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ بھی بن جائے اور وہ ادا پھر مرتے دم تک قائم بھی رہے یہ دو چیزیں مانگتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں دو چیزیں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں حضورﷺ کے سچا عاشق ان کا پیرقار ان کے سنت پر چلنے والا اور پھر ہمیشہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے یہ مقصود و مطلوب انہوں نے کہا کہ یہ چیز انہوں نے اللہ سے مانگی اپنے لئے بھی ہمارے لئے بھی تو لہٰذا ہم ان کے غلام ہیں ان کے مرید ہیں تو ہمارا مرشد ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایسے بن جاؤ کہ تمہاری ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ بن جائے اور جب یہ بن جائے تو موت تک تمہیں موت بھی آئے اسی انداز میں آئے دنیا کی طاقت کوئی طوفان کوئی کسی قسم کی فیشن کوئی کسی قسم کے کفار کوئی منافقین کوئی بدمذہب کوئی دنیا کی جتنی شہوتیں لالچیں ہرس تمہیں کوئی تمہیں ہلا نہ سکے تمہیں استقامت بھی مل جائے اور تم جب اس کو اپنا لو پھر تمہیں کوئی اس چیز سے جدہ نہ کر سکے پھر آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند ہستی ہیں کہ آپ کی دوستی کے طفیل رب تعالیٰ اپنے اسمائی اور صفاتی کاملات کو میدان ظہور میں لائے یعنی کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی بلند ہستی ہیں مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور سب سے بلند ہستی آپ ہیں اور آپ کی دوستی کی تفیل یعنی اللہ کو اپنے محبت سے جو محبت ہے اس کی تفیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے کاملات کو جو ہے اس میدان ظہور میں لائے یہ معاملات یہ آنیات یہ حروجات یہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے یہ حضور کی تفیل ملتا ہے ورنہ ہم اس لائق نہ تھے کہ یہ برکتیں یہ معاملات ہمیں آسر ہوتے مگر حضور کی تفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا اور فرمایا اور آپ کو بہترین تمام کائنات قرار دیا کہ آپ تمام کائنات میں بہترین اور آپ کی اتباع کا ایک ذرہ تمام دنیاوی لذتوں اور اخری نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہیں فرمایا دنیا کی لذتیں ہوں یا آخرت کی لذتیں ہوں دنیا کی لذتیں ہوں یا آخرت کی لذتیں ہوں فرمایا کہ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتباع کا یعنی ان کی ادا کا ایک ذرہ جو آپ عمل میں دنیا میں لاتے ہیں ان تمام نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہیں کہ حضور کے نقل میں عشق و محبت میں ان کی ایک ادا کو اپنانا دنیا آخرت کی نعمتوں سے بہتر ہیں پھر فرمایا فضیلت روشن سنت کی مطابعت کے ساتھ مبستہ ہے کہ فضیلت جس انسان کو بھی ملے گی جو انسان بھی فضیلت پائے گا اور مرتبہ پائے گا مقام پائے گا تو وہ روشن سنت کی مطابعت کے ساتھ مبستہ ہے جو حضور نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا ان کے طریقے پر عمل کرے گا تو اس کے ساتھ مبستہ ہے اٹیکمنٹ ہے مبستہ ہے وہی فضیلت پاسکتا ہے اور جو آدمی اس پر عمل نہیں کرے گا وہ کبھی بزرگ ولی نہیں بن سکتا وہ خواہ کتنی دعوے کے لے کچھ بھی کہلے لیکن وہ ہرگز ہرگز جو ہے وہ فضیلت نہیں پاسکتا فضیلت پانے والے وہ شخص ہیں اس کا تعلق سنت کے ساتھ اٹیکمنٹ سے وابستگی سے جو جتنا سنت پر پابند ہوگا استقامت سے عمل کرے گا اتنی فضیلت پا جائے گا اور بزرگی آپ کی شریعت کی بجعاوری کے ساتھ مربوط ہے یہ بزرگی کی تو سوچ رہا ہے تو یہ تو شریعت کی بجعاوری ہے جتنا تو حلال اور آرام کی تمیز کرے گا حلال پر چلے گا حرام سے بچے گا اتنا ہی تو بزرگ بن جائے گا بزرگ بننے کا تعلق شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے ہے نہ کہ تو بزرگی کسی اور چیز میں تلاش کر رہا ہے یہ تیری غلط فہمی ہے فرمایا کہ اصل چیز شریعت کی بجعاوری ہے جو شریعت کی بجعاوری پر جتنا استقامت کے ساتھ و جتنا ذرہ برابر بھی عمل کرے گا اتنا ہی بزرگ تک بن جائے گا پھر آگے فرماتے ہیں مثلا کہا کے مثال دیتے ہیں مثلا ایکزیمپل مثلا دوپیر کا کیلولا جو مطابعت سنت کی نیت سے ہو کروڑا راتوں کے نوافل سے اولا اور افضل ہے سمجھنے کی بات ہے کہ کروڑا راتوں یعنی کروڑا تو انسان کو ملے گی نصیب بھی نہیں ہوگی انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کروڑا رات میں بل فرض اگر انسان کو نصیب ہو جائے اور اس میں نفلیں پڑھتا رہے لیکن اپنی طرف سے نفلیں پڑھتا رہے لیکن دوپیر کا کیلولا سونا کیلولا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ دوپیر کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹا بیس منٹ ایک گھنٹا کیلولا فرماتے تھے اس کو کیلولا کہتے ہیں یعنی آرام فرماتے تھے آدھا گھنٹا آرام فرماتے تھے بیس منٹہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ آرام فرماتے تھے اس کو کیلولا کہتے ہیں فرمایا کوئی شخص دوپر کے کھانے کھانے کے بعد اس نیت سے کیلولا جی سوئے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے فرمایا کھوڑا راتوں کے نوافل سے وہ افضل اوڑا ہے اللہ کھڑے ہو کر کھوڑا آسان بات ہے اور یہ سونے میں تو مزا ہے گا نا لیکن نیت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ ادا ہے کہ آپ کھانا تناول فرمانے کے بعد بیس منٹہ آرام فرماتے تھے یا آدھا گھنٹہ آرام فرماتے تھے تو میں اس نیت سے لیٹ رہا ہوں کہ ان کی یہ ادا ہے اور ہم آیا اس کھوڑا رات کے نوافل سے یہ افضل اوڑا ہے اس سے جارہ افضل ہے اس نیت سے جو بے نیت مطابعت ہو یعنی جس نیت جس سے مطابعت ہے نیت نہ ہو اس سے یہ کھوڑا افضل ہے اسی طرح عید فطر کے روزہ روزہ نہ رکھنا جس کا شریعت مستووی نے حکم دیا ہے عبدالعباد ہمیشہ کے روزے سے جو شرح سے محفوظ نہیں بہتر ہے یعنی کوئی شخص عبدالعباد جو شرح سے محفوظ نہ ہو روزے رکھتا ہو لیکن عید الفطر کا روزہ نہ رکھنا کوئی شخص اس نیت سے عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھے یہ سنت مبارکہ نہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں اس دن وہ روزہ نہ رکھے اس شخص سے بہتر ہے جو سارا سال محفوظ عبدالعباد روزہ رکھے یعنی عید کی بھی روزہ کے عبدالعباد روزہ رکھے اس سے کئی گناہ بہتر یہ شخص ہے جس نے عید کے دن روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ وہ سنت مبارکہ ہے تو وہ روزہ اپنی طرف سے رکھ رہا ہے اپنے دماغ سے رکھ رہا ہے یہ ہر بات میں حضور کی عدا دیکھ رہا ہے تو بتائیے رہے ہیں کہ اپنے اٹکل پنچوں نہ استعمال کر اپنی طرف سے ریاستوں مجاہد ہے اور یہ فقرائیت اور رفاہیت ارکتیں نہ کر بلکہ سنت مبارکہ کو دیکھ حضور کی عدا کو دیکھ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اثرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں اگر کیا تو نیت یہ باندھ کیونکہ حضور نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں میں نہ کرتا میرے آقا نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں ان کی نیت باندھ کر کر تو پھر اس کی بات کچھ اور ہو جائے گی بہت سارے لوگوں آپ دیکھو گا یہ لمبے لمبے کمر تک بال جا رہے ہیں بلے بلے بلندر ہیں لال باگ جا کے وہ پڑے ہوتے ہیں ادھر بنگ چرس چل رہی ہوتی ہے بال لمبے لمبے کی ہوتے ہیں بولا ہم قلندر ہیں بابا اور نماز پڑی نہیں پڑی پتہ نہیں کتنی راتوں کے جا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اللہ وہ کی ضربے لگا رہے ہیں ساتھ بھنگ بھی چل رہی ہے چرس بھی چل رہی ہے اور بولا ہم فقرائد کار رہے ہیں ملنگ ہیں فقیر ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لہٰذا ان کی یہ ریاستیں ان کے یہ مجاہدیں یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں ان کا ہر گزر ان کو کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے سنت ظلف مبارک کان کی لو تک اگر اس نیت سے تم نے ظلف رک لی کان کی لو تک فرموائے کہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے بہتر ہے یہ کان کی لو تک میرے بڑے آقا کی یہ ادائے ہے میں ایک زر سے کان کی لو تک ہوں گا یہ نیت یہ بات ہے ان کی یہ فقرائیت ان کی یہ لب میں بار رکھنا ان کی یہ اللہ کے ذرے میں لگانا ان کی اچاس بنجھنا یہ ان کی اپنی طرف سے نکالا ہوا طریقہ ہے ایسا کوئی طریقہ اللہ کو پسند نہیں نہ اللہ قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا یہ سن لو غور کر لو کہ اللہ کے تک پہنچنے کا اللہ کے گھر تک پہنچنے کا اللہ سے ملقات کرنے کا اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے دو راستے ہیں ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ نبی قریب صلی اللہ کی ذات مبارکہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک کوئی شخص اللہ کے قریب ہونے چاہے اللہ کو پانا چاہے نبی قریب صلی اللہ کی واسطے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اللہ نے کوئی سراخ نہیں چھوڑا سراخ نہیں چھوڑا وہ انہیں آجائے نہیں آجا سکتا ہے مزور کے واسطے وسیلے سے ہی جا سکتا ہے حضور کی مطابع سے جا سکتا ہے حضور سے عشق و محبت ان کی عداد اپنا کر جا سکتا ہے تو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں تو یہی راستہ اللہ کو جاتا ہے پھر فرماتے ہیں نبی قریم علیہ السلام کے حکم سے ایک پیسہ خرچ کرنا اپنی طرف سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ فضلیت رکھتا ہے یعنی کوئی سونے کا پہاڑ بھی اپنی طرف سے خرچ کر دے دنیا کو دکھانے کے لئے کسی حوالے سے خرچ کر دے لیکن کوئی شخص ایک پیسہ حضور کی حکم کو طابق ان کے طریقے سے خرچ کر لے وہ سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں امیر المومنین بڑی اچھی محساس توجہ طلب بات ہے عمر رضی اللہ تعالی نے ایک روز فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے اپنے اصحاب پر نگاہ ڈالی ایک شخص کو جماعت میں موجود نہ پایا اس کے مطالق دریافت فرمایا صحابہ نے ارز کیا وہ شخص سائی رات عبارت میں مصرف رہتا ہے آپ نے پوچھا کہ وہ فلان شخص کیوں نہیں آذر ہوا جماعت کے اندر تو صحابہ نے ارز کیا اے امیر المومنین وہ شخص سائی رات عبارت میں مصرف رہتا ہے شاید اس وقت سو گیا ہوگا یعنی کہ اس نے گھر میں فجر پڑھ کے سو گیا ہوگا سائی رات عبارت کیا جاگتا ہے سوتا نہیں ہے اس وقت گھر میں فجر پڑھ کے سو گیا ہوگا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا فرمایا اگر وہ شخص ساری رات سوتا اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا تو اس سے بہتر تھا اس سے بہتر تھا اس سے بہتر تھا کہ وہ سائی رات عبارت کرتا اس سے یہ بہتر تھا کہ سائی رات سوتا رہتا عبارت نہ کرتا لیکن فجر کی نماز مسجد میں آکر میرے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرتا وہ زیادہ بہتر ہوتا یہ تربیت دے رہے ہیں صحابہ اکرام یہ تربیت دے رہے ہیں صحابہ اکرام دو صحابہ کی اس موقع پر مجھے ایک واقعی آدھا گیا کہ صحابہ کا دو صحابہ کے نام میرے ذہن سے نکل گئے لیکن یہ مستنہ حدیث ہے کہ ملاقات ہوئی تو غالبین ایک سلمان فارسی نے دیا تھا تو وہ ان کے گھر میں میمان ہو گئے روزہ رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ روزہ کھانا رکھ دیا میرے روزہ ہے کہやって کھاؤ روزہ توڑ دو نفری روزہ تھا تمزان کا روزہ نہیں رفن نفری روزہ اور نفری روزہ کے لیے حکم ہے کہ جب میزمان کھانا رکھتے اور میزمان یہ اسرار کرے میزمان یہ کہے کہ آپ روزہ توڑ دو اور کھاؤ تو اس کی خوشی کے لیے روزہ توڑ دینا چاہیے نفری روزہ توڑتینا چاہیے نفری روزہ توڑنے میں گناہ نہیں ہوتا آپ کھالو میزبان کی خوشی کے لیے کھالو پھر اس کی جگہ ایک روزہ اور رکھ لو یعنی روزہ توڑا ہے آپ نے اس کا گناہ نہیں ملے گا اس کی جگہ ایک روزہ آپ نے رکھنا ہوگا دوسری دن رکھ لو یا چار دن بعد رکھ لو یا دس دن بعد رکھ لو ایک روزہ آپ رکھ لو تو میزبان کی خوشی کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں رات ہوئی انہوں نے سونے کے بجائے مسئلے پہ کھڑے ہوگئے آپ فرمایا سو جاؤ سو جاؤ شاہ کی نماز کا مسئلے پہ کھڑے رہے فرمایا نہیں سو جاؤ وہ سو گئے بیچ رات کے پھر کھڑے ہوگئے مسئلے پہ انہوں نے فرمایا نہیں سو جاؤ پھر سلا دیا پھر سو گئے پھر آخری دن دو پیر ختم تیسرا پیر تاجت کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے آخری پیر جب آیا تو وہ بیدار ہوئے اس کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہوگئے وہ فرمایا تاجت کی نماز ادا کرو انہوں نے خود بھی ادا کی مسجد میں نماز ادا کی مسجد پہنچ گیا پھر نبی قریب صلح صلح دنوں کو دیکھ کے مسکر آئے پھر ان کے سامنے ساری بات پیش کی آپ نے فرمایا یہ سلمان فارسی کے طریقہ تھا جو انہوں نے فرمایا تم سے روزت روائیا اور یہ رات کو سلایا اس کا طریقہ بہتر ہے آپ نے نبی پاکس نے ان کے طریقے کو پسند فرمایا کہ یہ ساری ساری رات کو جاک کے عبارت کرنا بہتر نہیں بلکہ تم پہلی رات کو بھی سو جاؤ دوسری شب کو بھی سو جاؤ پیر کو آخری پیر میں اڑ جائے کرو تاجت کی نماز فرما نبی پاکس نے اس طریقے کو پسند فرمایا تاکہ جس طریقے کو حضور پسند فرمائے وہ طریقہ اختیار کیا گئے عشاء کے بعد سو جاؤ آخری پیر میں جاک جاؤ اور تحجد پڑھو پھر اپنا ذکر اسکار کرو اور اس کے بعد فجر کے نماز جماعت کے صحبہ یہ طریقہ نبی پاکس نے پسند فرمایا لہذا جو طریقہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے اسی میں برکت ہے وہی اللہ کو پسند ہے اسی پہ عجر و ثواب ہے اور وہی اللہ تک جانے کا بہترین راستہ و طریقہ ہے پھر آگے فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں گمرہ لوگوں نے تو اس بات سے جو عمر فالدین کے بات سے آپ نے انداز لگایا کہ ہو سکتے ہیں میرے مرید بھی ایسے بہت سارے راتوں کے راتوں کو تصمیح گماتے راتیں گماتے 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 دیکھیں آپ فجر کا ٹائم شروع ہے گھر میں فجر پڑھی اور سو گئے نیند آئیے فجر کے نماز گھر میں پڑھی اور سو گئے تو وہ عمر فالدین کے اس بات سے ہمیر مومنین نے خلیفہ راشد ہیں ان کی اس بات سے آپ جو سبق آثر کریں انہوں نے فرمایا کہ ساہی رات سوتا تصمیح نہ پیرتا لیکن فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوتا اس تصمیح پھینڈنے سے یہ پیترتا لہذا کوئی برید اگر ایسی عرقت کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس عرقت سے باز آئے اگر نیز آتی ساہی رات سوئے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جا کے تاک جائے پھر آگے فرماتے ہیں گمرہ لوگوں نے بھی ریاضتیں اور مجاہدیں بہت کیے اب وہ کہتے ہیں کہ گمرہ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی ریاضتیں اور مجاہدیں بہت کیے لیکن شریعت حقہ کے مطابق نہیں شریعت کو نہیں دیکھا اب کنی طرف سے ایک بات نکال رہی ہے کہ ہم یہاں فکرائیز کاٹرام وہ کر رہی ہے آپ طور پر ملنگ نظر آتے ہوں وہ اپنی طرف سے کیا کیا بنا رکھ ہوتا ہے کس نے کون سے طریقہ نکالا شریعت سے کوئی ذرہ برابر ہی وہ طریقہ نہیں ملتا اپنی طرف سے وہ طریقوں نے نکالے ہوتے ہیں اس پر وہ اتنی ریاستیں کرتے ہیں کہ آپ خود ایران ہوتے ہیں کہ اتنا کامل پہنگ رہے گا لیکن وہ شریعت سے ٹکڑاتے ہیں شریعت پر نہیں ہوتے محافظ فرمائے گمرہ لوگوں نے بھی بہت ریاستیں مجاہدے کی ہیں لیکن شریعت حقہ کے مطابق نہیں لہٰذا خوار و بے اعتبار ہیں وہ خوار ہیں خوار کے خوار ہیں اور وہ ان کا عمل کا کوئی اعتبار نہیں اگر ان گمراؤں کے ان عامال شاکہ پر کچھ عجر و سواب بھی ملا تو وہ بات دنیاوی منافعی کی صورت میں ہوگا اگر کچھ فائدہ ان کو حاصل ہوا بھی دنیاوی فائدہ کے طور پر ان کو حاصل ہو جائے گا اور عجر و سواب کے طور پر ساری دنیا کا مل جانا بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا اگر کسی انسان کو کوئی بھی کام کرنے کی وجہ سے ساری دنیا بھی مل جائے کوئی بھی کام کرنے کے وجہ سے ساری دنیا بھی مل جائے دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو اس کی کوئی ایسیت نہیں ہے کیونکہ وہ تو کارون کے پاس ہوتی ہیں آپ یاد کریں کہ کارون کے چالیس اونٹوں پر اونٹوں پر چابیوں کا لدہ ہونا چابیوں خزانوں کے چابیاں اونٹوں پر لدہ ہونا تو خزانہ تھا کتنا چابیوں اونٹوں پر آئیں تو خزانہ تھا کتنا تو بھائی اس سے زیادہ خزانہ کہاں گیا فیرون اس کا پنجھرہ وہ مصر ہے مزیو میں پڑھا ہوا دیکھوتا ہے کہاں گیا اگر فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی عمل کرنے سے یا کوئی عرکت کرنے سے کوئی معاملہ کرنے سے دلوں دنیا ہی مل جائے تو کوئی فائدہ نہیں کوئی ایسیت ہی رکھتا ہے بعد دنیا بھی منافق ہے اصل ہونے کا اعتبار کہ بات ہو کوئی پیسہ مل جائے کچھ مل جائے ہاں دیکھا ہمارا یہ معاملہ اور جو ریشیا کمینسٹ جو کہتے ہیں نو گوٹ خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس اولاد اور دولت اور حسین عورتیں یہ کس زمر میں جائیں گے بعد ایسے بے اکوفی ہوتے ہیں دیکھا ہمارا معاملہ سیکٹرہ تھا دیکھنا ہمارا پاس بیوی شادی بھی آگی خوصوری لڑکی بھی آگی ہمارا پاس دیکھا ہمارا پاس کتنا منافٹر کہ کار کسی آئی ہے بچے ہو گئے یہ بھی ہو بگلا بھی بن گیا لوگوں اس سے کہتے ہیں ہم صحیح تھے جبیدہ سے ہوا ہے اگر تو صحیح تھے تو پھر کمینسٹ اور یعودی وہ عیسائی وہ بھی صحیح ہیں ان کے پاس بھی تھی سب کچھ ہے فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ان چیزوں کا کوئی اعتبار مت کیا کرو کسی قسم کا وہ اگر پیر صاحب کسی پیر کے پاس اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پیر دیکھے ہے بھئی معاملہ دنیا کو دیکھیں گے چمک کو دمک کو یا کچھ ہے مالا اور اگر بچارہ وہ مفلس ہے یا غریب ہے یا کچھ اللہ کی طرف سے کوئی امتیانات کوئی ایسے ہیں بولیں گے پھسا ہوئے پکڑا ہوئے پکڑ میں پیسے کب اس کا بنیاد یعنی اس کو پیسے سے تو لیں گے اکثر لوگ باتیں اکثر لوگ اس کو پیسے سے تولتے ہیں مال سے تولتے ہیں امام ربانی رحمت اللہ نے یا منع فرمایا فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ میں نے مثالیں دیدی آپ کو ایک مثال کہ تو لیور بردرز پاکستان میں جہودیوں کمپنی لیور بردرز آپ بتائیں کہ کتنا پیسہ ہوگا کتنی کتنی اس کی اشیاء جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس ہی کی کرتے ہیں کتنی قسم کی تقریبا پاکستان گھروں میں استعمال ہوگی کتنا پیسے ان کے پاس جاتے ہیں ایک اس کا اونر ہے تو آپ ایسے دنیا میں آزاروں یہودی ہیں ان کے پاس خربوں ڈالر ہیں اگر تمہارے پاس صرف اگر مسائل طور پر ایک دس بیس کروڑ یا ایک عرب روپی یا دو کروڑ بھی آگئے تم پھولے نہیں سمع رہے تو بھئی تم یہ سمجھ لیو کہ تم سے خدا راضی ہو گیا ہے تو اس پر اعتبار نہیں کرنا بھئی کہ ان سے یہودیوں بھی خدا راضی اعتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا بھی کر دیتا ہے جیسے اسمانِ غنی رضی اللہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اور نبی پاس اپنے دو بچے ان کے نکاح میں دی اور فرمایا کہ اگر میری ان دونوں فوت ہو گئی فرمایا اگر میری چالیس بچے بھی ہوتی اور جکے بات دیگرے وہ فوت ہوتی جاتی میں سب عثمانِ غنی کے نکاح میں دے دیتا تو خزانہ عثمانِ غنی کتنا تھا ایک ایک جنگ میں سو اونٹ سو اونٹ بمائے سازو سمان کے جنگ میں دیتے تھے آج بھی سو اونٹوں کو اور اس میں سمان کا حساب لگائیں تو کروڑوں میں بنتا ہے ایک اونٹ کتنے کا سننے چاہتے ہیں آج کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی کو دے کے آزماتا ہے یہ ہے رب کے برحال یہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس پر یہ کوئی مطلب کہ وہ پیمانہ نہیں ہے کہ دولت ہوگی سمان اللہ راضی ہوگی یہ پیمانہ نہیں ہے اس پر مت یقین کرنا اس لیے بات تو کچھ چلے وغیرے کچھ پیسہ حاصل کر لیتے ہیں تو فرمایا اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے گمراہوں کے مجاہدات اور آمال شاکہ کی مثال جاروکش کی ہے لیکن مثال دیتے ہیں جتنے گمراہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے مجاہدے اور ریاستیں اور عمل کرتے ہیں اور مشکل شاکہ مشکل عمل کرتے ہیں مشکل مشکل چل مشکل مشکل کام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کرتے ہیں فرمایا جسے جمعہدار بنگی جاروکش اس کی مثال ہے جس کی کوشش اور میند سب سے زیادہ ہے اب دعو کے جارو دکھانے والے کی میند سب سے زیادہ ہے کی نہیں صبح جو آرہار گھنڈے جارو دکھاتا ہے جارو دکھانا ہے روڈوں پہ گھٹر ساپ کرنا آسان ہے گھٹر کندے کو اس کے جو گھٹر نکالنا آسان ہے کتنا مشکل کام تو سب سے مشکل میں کام کرتا ہے مگر اس کی مزدوری سب سے کم ہے اتنا کام کرنے کو دیکھو مزدوری دیکھو گے مزدوری کوئی خاص نہیں ملتی کام اتنا گندہ گھٹیا اور اتنا مشکل کرتا ہے مزدوری بلکل کم ملتی ہے اس کو اور شریعت کی پیری بھی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی طرح ہے جو اعلیٰ درجہ کے موتیوں اور ہیروں کے ساتھ میں مصروف ہوں فرمایا جو شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں جو حضور نبکی سے سنت پر آتا آتا ہیں ان کی مثال ایسے جسے وہ ہیروں کا کاروباہ کر رہے ہوں جو ہیروں کا کاروباہ کرتے ہیں بتاؤ اتنے سی ہیرے بیچ کے کھرموں پر کماتا نہیں ہوتا ہے محنت کیا کوئی محنت نہیں ہوتی جو ہیروں کا بزنس کرتے ہیں ان کی کوئی محنت ہے کوئی محنت ہے بیٹھے بیٹھے ایسی بیٹھے بیٹھے یوں کاروباہ کرتے ہیں لاکھوں کھرموں پر کماتے ہیں فرمایا شریعت پر عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے جیسے موتیوں کو کاروباہ کر رہے ہیں اور جو اپنی طرف سے ریاستیں اور مجاہدے کرتے ہیں اور مشکل عامل وہ کیا کا کرتے ہیں الٹے لٹکے آپ لیکھو کیا کا کرتے ہیں بہت عجیب جیب آپ کوئی منظر آئے تو بیٹھے منظر آئیں گے اور مائے جیسے بنگی ہے کہ مشکل کام کر کے عجرت تھوڑی سی ملتی ہے ان کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو موتی کاروباہ کرنے والے کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن ان کی عجرت بہت زیادہ ہوتا ہے ایک گڑی کا عمل ہزار سال کے عجر کے برابر سکتا ہے یعنی کہ یہ اللہ والے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا ایک گڑی کا عمل یعنی ایک منڈ کا ایک گڑی کا عمل اللہ کو ہاں ایک ہزار سال کی عجر سے بھی زیادہ برابر ہو سکتا ہے ہزار سال کو شخص عبارت کر رہا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے اور اس پر یاد آئے گی وہ رات بھی آ رہی ہے پتہ وہ رات رمضان میں ہزار سال علیہ وہ رات بھی آئے گی انشاءاللہ تو یہ سنت پر عمل کرنے کی برقیت سے اس کا راز یہ ہے جو عمل موافق شریعت واقعہ ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے جو کام بھی شریعت کے مطابق حضور کی عدا اور سنت کے مطابق ان کے بتائے او طریقے پر ان کے فرمان کے مطابق ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل رب تعالیٰ کی ناپسند ہے جو کام شریعت کے خلاف ہوگا اور جتنا جی تم کوشش کرلو جو کچھ بھی زول لگا لو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے پس ناپسندیدہ عمل پر ثواب کے کیا معنی ہے پھر یہ سوچنا کہ جو اللہ کے پسند کردہ عمل نہیں ہے اور یہ سوچنا کہ مجھے ثواب ملے گا اس کا کیا معنی ہے بلکہ عذاب کی توقع ہے بلکہ ثواب تو نہیں ملے گا عذاب کی توقع ہے اس مطلب جو عذاب ملے گا اس مضمون کے عالم مجازے بہت سے شوائد موجود ہیں ادنا توجہ سے سامنے آ سکتے ہیں یعنی دنیا میں آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیں گے معاشرے میں تو بہت سارے لوگ آپ کو ان چکروں میں نظر آئیں گے اور ایسا کرتا ہے کہ ان نظر آئیں گے اور بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی لوگ انہی چکروں میں پڑے ہوتے ہیں جہاں شریعت کی بات آئے گی جہاں حضور صلی اللہ کی بات آئے گی بھاگ جائیں گے وہاں بس نہیں بیٹھ سکیں گے نماز کا وقت آئے گا بھاگ جائیں گے دائی رکھنے کی بات آئے گی بھاگ جائیں گے امام ماننے والی مولوی بہت سے لیکن پتہ نہیں کیا کیا اپنے طریقے رکھا دیں گے زیادہ مشکل ترین ہے ان پر چلیں گے لیکن مثال کے طور پر آج محفل مزار کے دیچے ایک محفل سٹارٹر دی محفل رکسہ آج جی مثال دے رہا ہوں آج محفل رکسہ ہیں اور رات کو ایسا مکی شعب آپ دیکھو سالانہ پروگرام جب ان کی عرص ہوتا ہے تو محفلیں کیا کیا کہتے ہیں محفلیں آج صوفیاں ہیں یا رکسہ ہیں ایک دفعہ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا عرص میں شرکت ہوتی ہے تو شرکت کر کے اکثر چادر جناکان تو باہر آئے تھے اس لیے انہیں محفلیں بیٹھتے ہیں یہ غیر شرکی کام ہوتے ہیں عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیا ناجلی محفل رکسہ ہیں جی بیٹھ رہے ہیں اس میں نوٹ بڑھائی جا رہے ہیں ساتھ میں میزک بھی چل رہی ہے صوفیان دلچہ کلام بڑھا جا رہے ہیں عورتیں بھی ناجلی ہیں اب اس میں کہہ رہے ہیں اس پہ کیا سواب ملے گا تو انہیں نے یہ مثال دی کہ اپنے ارد گرد آپ دیکھو آپ کو بہت سے چیزیں نظر آئیں گی میں نے ایک مثال دی اسے اور بہت سے لوگ اسے نظر آئیں گے آپ کو آپ سائی راک بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل رکسہ چل رہی ہے جناب اور اس میں جناب کوئی عبدہ پریوین کو بلائے ہوئے اس کو کلام پڑھ رہی ہے اور جناب بلائے ہی عورتیں ناجل نہیں ہیں اور صوفی راکس ہو رہا ہے کیا سواب ملے گا جیسی فجر کا ٹائم ہوا وہ بند کیا اور نکل ہوئے آسان ہو باگ گئے ایک نمی کھڑے ہوئے فجر نہیں پڑے تو ان چیزوں پہلے جا گئے نا جا گئے نا آسان تو نہیں ہے مشکل جا گا لیکن شیطان جگا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ دس منٹ کی نماز نہیں کیونکہ وہ سنت وہ حضور کے فرمان کے مطابق اس میں اللہ کی رضا تو شیطان سارے کام یہ کرا دے گا لیکن اللہ کی رضا کی طرف جب وقت آیا کہ جانے کا تو نہیں جانے دے گا یہ امام اربانی کی تربیت ہے ہمارے لیے فرمایے سب چیزوں کو تق کر دے ہر چیز میں نبی قریم سنت مبارکہ دیکھ دیکھ حلال و آرام کو دیکھ شریعت کو دیکھ ایسا بن جا کہ تیری ہر ہر ادا سنت کے مطابق ہو اور وہ ایسی ادا بن جائے کہ مرتدم تک نہ چھوٹے اور نہ قتم ہو اور جہاں ایسی کام دیکھے وہاں سے دور باگ جا جو کام شریعت کے مطابق نہ ہو خلاف شرح ہو اس کی طرف ایک قتم بھی نہیں بلکہ ایک ذرہ بھی مت پڑ اس پر کوئی ثواب نہیں بلکہ عذاب کی توقع ہے اس پر عذاب ہوگا ثواب نہیں ملے گا اور یہ جو تو حضور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی عذاب پر عمل کرے گا ہو سکتا ہے یہ ایک لمحے کی عذاب ایک عذابی ننی آخر کی نعمتوں سے بہتر ہے اور ایک گڑی کا عمل جو تو کرے گا وہ ازار سال کے عجر کے برابر ہو سکتا ہے وہ موتی کے کاروانوں میں سال دیں ازار سال کے برابر ہو سکتا ہے پھر فرماتے ہیں ہرچے گیرو اللتی اللت شد کفر گیرو کاملے ملت شد بیمار آدمی جس شے سے بھی تعلق قائم کرے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گی جس شے سے بیمار کا تعلق ہونا وہ بھی اس کو بیمار کر دے گا اور کامل شخص کفر کی طرف بھی رکھ کرے گا کامل آدمی کفر کی طرف بھی رکھ کرے گا اسے ملت حقہ کی شکل دے دے گا ملت حقہ کی شکل دے دے گا کامل آدمی کی صوبت اختیار کا بیمار آدمی جو اندل ہو گئے ہیں جو بیمار جس سے تعلق قائم تو ان درست چیز کو بیمار کر دے گا اور کامل جو ہے وہ اگر کفر کی طرف رکھ کرے گا تو اس کو بھی شریعت حق کا یعنی اس کو ملت حق کا کی شکل دے دے گا اس لیے سوچ سمجھ لیا کر میفنوں کو آرچت کو دیکھ کر سوچ سمجھ کے جائے کریں پھر آخر میں کہتے ہیں پس تمام آخری بات آخری سطر ہے پس تمام سعادتوں کا سرمایہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی سعادتیں بنائی ہیں سعادتیں دیں ہیں انسان کو ان سب کا سرمایہ سنت کی مطابعت ہے اور تمام فسادات کا مادہ شریعت کی مخالفت ہے جتنے سعادت اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے جتنی بھی ان کا سرمایہ سنت کی مطابعت ہے حضور کا طریقہ ہے اور جتنے فسادات جتنے بھی گمرائی اور فسادات ہیں اس کا مادہ بنیاد شریعت کی مخالفت ہے جو شریعت کی مخالفت کرے گا فساد میں مقتلعہ اللہ تعالی ہم اور تم کو مجھے اور میرے چانے میں مجھے تو تم کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت پر ثابت اور قائم رکھے آمین و سلام مکتوب یہاں پر ختم ہو گیا اور اپنے اندر یہ مکتوب ماشاءاللہ بہترین نصیت اور وسیعت لے کر جس کا آخری لائن میں انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا میں آخرتی کامیابی اللہ قرب سب کچھ جنت ہر چیز ادائے مصطفیٰ میں ہیں اور ہر گمرائی ہر فساد ہر پریشانی شریعت کے خلاف کام کرنے میں جو کام شریعت کے خلاف ہوگا اس میں ہر قسم کا فساد اور گمرائی ہے لہذا یہ دو لفظ جو میں نے استعمال کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھالو شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا کرو اور جو کام بھی عبارت کوئی بھی کام کرو وہ ادائے مصطفیٰ نے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین بجائی نبی المصرین و آخر دعوانا اے مجدد دورا اے مجدد دورا اہل کمال پیر ارجی قدر چومنے لگے منظر مراقبے میں تئی گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر ارجی نے بھرپور ایک نظر عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے مجدد دورا